توان نے چار خطیب پیدا کیے جن کا خامس نہیں ہے پہلا احمد سعید دیلوی دوسرے ابو القلام تیسرے مولانا شبیر احمد عثمانی اور چھوٹے امیر الشریعہ امیر البیان حضرت مولانا تعالی شاہ بخاری اہل اللہ و مقابل آپ کی رنگ ڈنگ آپ کے شکل و صورت آپ کے قط کانٹ آپ کا حسن و جمال آپ کے عجیب جمیل و سوتی سے تلاوت قرآن اور آپ کا تباہ اور علم وسط اطلاع جامعیت تقوی اور ورہ آپ اپنے زمانے کے تقریر کے اور بیان کے آفتاب و محتاب مسلم دے آپ کا عام طریقہ تک یہ شاہ کی نماز کے فوراں بعد آپ دو تین رکو مسلسل تلاوت کر کے سارے جہان کو مذہور کر دیتے تھے اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے تھے اور اپنا اس ماحول کو اس کے درمیان میں لے آتے تھے یہ راک جھاڑوں کی کیوں نہ ہو چھے گھنٹے کی کیوں نہ ہو اچانک کئی دور سے فجر کی آزان شروع ہوتی تو لوگ ڈرتے کہ آپ شاہ صاحب بس کریں گے شاہ صاحب شاہ صاحب یہ کسی اور جگہ کی آزان ہے آپ تقریر نہ ختم کریں ہمارا حساب سے وقت باقی ہے تو شاہ صاحب خوب ہستے تھے اور فرما دے تھے یہ شعر پڑھتے تھے خود شعر بھی ہے شبی ویسال بہت کم ہے آسمان سے کہو افسوس شبی ویسال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبی جدائی کل کہ ایک نیک دن تو جدائی آنے والی ہے تو خدا یا اس جدائی کو ہمارے ایس ویسال میں دے کہ وقت تو پورا ہو رہا ہے چار چھے گھنٹے ہو گئے اور یہ ایسے گزر جاتے کہ چل لم ہے اللہ نے ان کو ایسا حسانہ اور علانہ اور تاجب میں ڈالنا ایک ملکہ محوبہ اتا کیا تھا ہزارت حشیف لائے تھے حضرت معنی غلام غصہ بدل حریت شعر اسلام دیغم دینی حق ان کی دعوت پر تو شاہ صاحب اچانک طبیعت ناساز ہوئی اور فرمائے کہ میں بیان نہیں کر سکوں گا طبیعت بہت خراب ہے معنی غلام غصہ صاحب نے کہا بیان نہیں کرنا چاہتے ہو یا واقعی بیمار ہو وہ نے کہا بیان کیوں نہیں کرنا چاہتا کر نہیں سکتا ہو بیمار ہونا معنی غلام غصہ نے کہا انشاءاللہ تقریر میں ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے اس وقت تک آپ صحیح ہو جائے گی معنی غلام غصہ بہت قابل اور نہایت حاذق طبیب تھے انہوں نے پتہ نہیں کیا نسخہ بنایا اور حضرت شاہ صاحب کو صفوف کھلایا اور شربت پھلایا شاہ صاحب نے تھوڑا سا آرام کیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں جلسہ کروں گا تقریر کروں گا وقت دنیا خوش ہو گئے سارا سرحد جمع ہو گئے تھا ان کی ایک آواز پر کائنات ٹوٹتی تھی میں نے وہ ماحول دیکھا ہے الحمدلہ مجھے اللہ نے شرف لیا ہے کہ شاہ صاحب کی ایک تقریر مجھے کوڑا ہٹک میں آیا پوری منڈی ہے اور روڈ اٹک تک بلاک ہو چکا تھا جب شاہ صاحب سٹیج پر بیٹھ گئے اور جب سوقت ان کی طبیعت اچھی ہوئی اور وہ سٹیج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت محولانہ غلاموز سے پوچھا کہ محولانہ کیا دوا دی آپ نے میں تو بالکل ٹین ہو گئے تکلیف ہی نہیں کہا شاہ صاحب رہنے دو بس کام ہو گیا تم دوا کیا جان ہو گئے آپ کو یہ طبیب وقیم چھڑے گی